اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ انہا سیدنا مولانا محمد ما عادن الجود والکرم والا آلہ و آصابہ وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ يا سیدی يا رسول اللہ الحمدللہ جیسا کہ آپ کے سامنے آج ہماری نام پر وہ لوگوں کی ٹیم موجود ہے جو الحمدللہ خالی دنیا میں کسی نام سے نہیں آئے کام کے لیے ہیں اور الحمدللہ ان کی سرگرمیوں سے پوری دنیا کے سامنے ان کے مسائل ہو جاگر ہیں اور ہمارے معاملات جتنے بھی دنیا کے ہیں وہ پیش پیش آپ لوگ کے ہیں لیکن اس کو الحمدللہ کس احسن طریقے سے ہماری یہ ہستیاں ڈیل کرتی ہیں تو لہذا میں آج تعرف آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں کہ الغوثیہ ویلفیر کیا ہے الغوثیہ ویلفیر آرگنیزیشن کیا کرنا چاہ رہی ہے تو لہذا آج ہمارے سلسلے میں مختلف تنظیمات سے ان رہنماؤں کو لیا گیا جو الحمدللہ بہت اچھا ورک کرتے آ رہے ہیں ان مخلص سے لوگوں کو چنا گیا کہ اس کا تمام سہرہ ہمارے محمد حسین رومی صاحب کے سر پہ جاتا ہے جو تنہے تنہا اس وقت علمدللہ تمام لیڈرشپ کو ہنڈل کر رہے ہیں اور ملک پاکستان کے لیے ہماری ان یتیم غریب بچیوں کے لیے اس پرفتن دور میں اس میرا عربی کے دور میں جو کام دے رہے ہیں تو الحمدللہ الگوسیا ویلفیر آرگنائزیشن کے چیئرمین جناب محترم محمد حسین رومی صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خالد نور بھائی جن کی ایکٹیوٹیاں آپ نے انجبن نوجواناں نے اسلام پاکستان میں دیکھی یہ بھی بہت مخلص ہیں اور الحمدللہ انہوں نے بھی بہت سارے کاموں میں الحمدللہ اپنی قربانیاں دی ہیں اسی طرح سے جن کی مسئلت دی گئی ہماری ایک خوش قسمتی کے الگوسیا ویلفیر نے جو آج ٹیم بنائی ہے یہاں پر اور ان کے چند اعلانات کرنے ہم جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک ہمارا نام بہت پلند نام ہے محترم ڈاکٹر یامین قریشی جو الحمدللہ کیئر نیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ وہ ڈاکٹر ہومیوپیتک اسپیشلسٹ بھی ہیں یہاں تک کہ ڈینٹلیس بھی ہیں تو الحمدللہ اب ان کو ایک ذمہ داری اس مسئلت پر اور دے دی گئی ہے کہ وہ اپنا کیئر نیوز لے کے چلنا ہے جو کسی تعارف کی موتاج نہیں اور وہ ہم سب لوگ کی کیئر میں لگی ہوئی ہے تو الحمدللہ سبح الحمدللہ تو آج ہمارے محمد حسین رومی بھائی نے تمام ہمارے اجلاس کے دوران جو جو سلسلے جن جن کی ذمہ داریاں دی گئیں اسی میں سے ایک ذمہ داری ڈاکٹر ونگ کی الحمدللہ الغوثیہ ویلفیر ارگنائزیشن کے اندر جو ہمارے تمام ڈاکٹرز کے معاملات دیکھیں گے صحت کے حوالے سے معاملات دیکھیں گے وہ ہیں محمد یامین قریشی صاحب جو الحمدللہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مسئلت پر آئیں اور کیئر نیوز کے حوالے سے الفجنات اکیڈمی کے حوالے سے انجبہ نوجوانہ نے اسلام کے حوالے سے الغوثیہ ویلفیر ارگنائزیشن کو اجاگر فرمائیں جزاک اللہ بہت شکریہ عمران انور قادری بھائی جیسا کہ آپ نے تعرف میں سنا تعرف اور تعریف جو ہے رب العالمین کے لئے ہے میرا تعرف آپ جان چکے ہیں اور میرے سیدھے ہاتھ پر خالد نور بھائی بیٹھ ہیں انجبہ نوجوانہ اسلام سے ان کی بہت ساری وابستگیاں اور بہت ساری ایکٹیوٹی آپ دیکھتے رہے اور سماجی ورکر ہے ماشاءاللہ سے ڈسٹرک سینٹرل میں ناصف ڈسٹرک سینٹرل میں کراچی میں جانے پہچانے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے اور میرے بائی چانب جو بیٹھے ہیں محمد حسین رومی الغوثیہ ویلفر ارگنزیشن ناصف کراچی پاکستان پوری دنیا میں ایک منفرد کام ان کی ارگنزیشن پچھلے تئیس سالوں سے سن انجام دے رہی ہے تئیس ماہ سالانہ شادی میلہ نشتر پارک میں سجنے جا رہا ہے مارچ میں انشاءاللہ آج ایک مشاورت ہوئی اور اس میں کچھ ذمہ داری مجھے بھی دی خالد بھائی کو دی گئی اور مجھ سے پہلے جو میری سیٹ پر مسندت میں موجود تھے عمران انوار قادری بھائی ان کو بھی ایک ذمہ داری تفویز کی گئی ہے اس سے پہلے میں خالد بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس اجلاس میں کیسا لگا اور آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسے آپ نے بہت سے حسن جو ہے اسے قبول کیا اور یعنی کہ یہ ایک کاروہ بن گیا ہے یہ نائی ہو یا ڈینٹل کیئر ان کیور ویلفر آرگنزیشن میرا ایک اپنا ادارہ ہے کیئر نیوز سے ہٹ کر وہ ایک ادارہ ہے ویلفر آرگنزیشن کیئر نیوز ہو یا میری اپنی ذات ہو یا محمد حسین رومی رومی بھائی کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مولانا رومی والا تخلص انہوں نے اپنایا تو وہ نسبت جو ہے ان سے ہے کہ کہتا ہے نا کہ جی مولانا رومی کا کال ہے کہ خدمت کے راستے کو اپنایا تو خدا مل گیا راستے تو بہت ہیں جو خدا سے ملاتے ہیں لیکن یہ رستہ چنا ہے جو خدا سے ملانے کا رستہ ہے یہ انہوں نے چنا ہے کہ خلقی خدا کی خدمت کرنا خلقی خدا کی خدمت کر رہے ہیں رومی بھائی اور ماشاءاللہ سے بیٹیوں کے سرو پر چادر ڈالنے والے اور ان کی یعنی کہ رخصتی کا اسباب پیدا کرنے والے ہیں یہ ماشاءاللہ سے اللہ رب العالمین ان کے مقاصد میں کامیاب کریں ہم مزید تاخیر کیے بغیر خالد نور بھائی سے جانیں گے کہ آج اس میٹنگ کے حوالے سے اور آپ کے الگوسیہ ویلفر آرگانیشن میں آنے کے بعد آپ کے اور کیا عزائم اور مقاصد ہوں گے اور خالد نور بھائی اسلام علیکم خالد بھائی بتائیے گا آج کے اس حوالے سے آج کو جو آپ کو ذمہ داری تفریز کی گئی تو آپ نے بہ حسن حسن جو ہے اسے قبول کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ جو میرے پہ ذمہ داری آج ڈالی گئی ہے میں رب العالمین کا شکر عدا کرتا ہوں کہ میں اس ناچیز کو اس قابل سمجھا اور کے لیوز کے حوالے سے میں پشیل رفع بھی ایک دارے خیال کر چکا ہوں آئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی نیا سال بھی آمد آمد ہو چکی ہے پانچ جنوری ہے جس طرح آپ نے مجھ کو سالگیرہ میں مبارک بات دی دی آج ڈاکٹر یامین قریشی صاحب آپ کی بھی سالگیرہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ اور میں ہمارے مولانا عمران عمر قاضی صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ الفجر ناد اکیڈمی کے پلٹ فرام پہ یہ جس طرح کام کر رہے ہیں اور ابھی الغوثیہ کے حوالے سے ان کی خدمات کا انہوں نے عید کی ہے میں ان کو مبارک بات دوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ نے بھی الغوثیہ کے پلٹ فرام کہ جو سماجی شعبے کا پلٹ فرام ہے تاثب لاسانیت عجبی سب سے ہٹ کر پلٹ فرام ہے مذہبی آمانگی پیدا کرنے کا پلٹ فرام ہے تو میں آپ کو بھی مبارک بات دوں گا اور ڈاکٹر حسین رومی صاحب کا مشکور ہوں کہ یہ اے نائی کے فانڈر تاریخ میں وہ شہید کے دیری تھا دوست اور ان کا تعلق محبت کا اخلاص کا کافی سالوں سے قائم دائم تھا تو میں الغوثیہ کے حوالے سے تمام سرگرمیوں سے سلمان میاں نے میچ کو آگا کیا تھا اور رومی بھائی کی میں ہر اقدام کی تائیر و حمایت کروں گا اور ان کی مرکزی ریڈران خالی صدیقی صاحب ہیں کمر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے کو اس عوضے کے لیے رومی بھائی کی مشوہت میں انہوں نے ساتھ دیا اور الغوثیہ کے پرلیٹ فارم سے تمام ان کے کارکران اور جو ہمارے کارکران ہیں ہمارے رہنمہ ہیں ہمارے سر پر سے حالی یا پنانی صاحب کبھی مشکور ہوں کہ ان کی خدمات خاص طور پر بچیوں کی شادی کے حوالے سے اور ویڈفر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہیں تو میں آج اسی پر افتقا کروں گا اور باقی آپ رومی صاحب سے باقی افتقو کریں بہت شکریہ خالد بھائی بہت شکریہ خالد دور بھائی آپ نے اپنا ہزارے خیل کیا یقینا ہم تمام لوگ مل کر یہ جو آپ گلدستہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام پھول ہیں اور جو پھول جب ملتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے یہ تمام اپنی ذات میں ایک انجمن رکھتی تھی الحمدللہ اب ہم نے ایک سلسلہ الغوثیہ کے ساتھ مرش کر دیا اپنی ذات کو ہم نے الغوثیہ کے ساتھ بھی ہم نے وہاں بھی ان کا نام بھی ہمارے نام کے ساتھ جڑے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی وہ خدمات جو انرجی جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کے لیے دینا چاہ رہے تھے تو ہم الغوثیہ کی اس پلیٹ فارم سے دیں گے تو مزید بلا کسی تاخیر کہ ہم بڑھیں گے محمد حسین رومی جو یعنی بیٹھی ہوتی ہیں جن کے سر پر دپٹا نہیں ہوتا جو رخصتی نہیں ہو سکتی ان دو سو بچیوں کون سے اس بار تین سو بچیوں کا ہے تو ان تین سو بچیوں کی دعائیں لیتے ہیں یہ مسیحہ ہی ہیں یہ ڈاکٹر ہی ہیں تو میں ان کو آج کا مسیحہ کہوں گا فرشتہ کہوں گا کہ آج کے دور میں ایسے درد دل رکھنے والے لوگ بہت کم ملتے ہیں میں بڑھوں گا محمد حسین رومی بھائی کی جانب کہ ان کا الغوثیہ ویلفر اورگنزیشن کے اور کیا مقاصد ہیں اس کے علاوہ آپ تنظیم سازی کی طرف جا رہے ہیں تو تنظیم سازی کرنے کے بعد آپ کس نہش پہ دیکھتے ہیں اپنی اورگنزیشن کو اس کے حوالے سے تھوڑا سرہنمائی فرمائی گا جی محمد حسین رومی بھائی عوض باللہ من شطان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسول اللہ برسول کریم اما بات سب سے پہلے تو میں آج کی اتنی بہترین جو میٹنگ کی ارنجمنٹ کیے عمران ارور بھائی نے اور آج الحمدللہ الغوثیہ ویلفر اورگنزیشن کا یہاں پہ مشاورتی اجلاس منقض ہوا جس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی اہم سماجی سیاسی شخصیات جو تھیں وہ یہاں پہ مدو ہوئیں اور یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ ان شخصیات نے جو ہے وہ الغوثیہ ویلفر ارگنزیشن پاکستان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے کا اور ہمارے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ اہد کیا بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں جو معاملات ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس کے اندر احساس محرومی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی ایسا جو ہے وہ پلیٹ فارم نظر نہیں آرہا جہاں پر وہ اپنے مسائل کا جو ہے ازالہ جو ہے کروا سکے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ دکانداری جو ہے چل رہی ہے اور ہر کسی نے جو ہے وہ اپنی اپنی دکانداری پہ جو ہے وہ بینر لگائے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہا ہے کہ جناب اپنی دکان کو وہ بہتر سے بہتر ثابت کرے اور دوسرے کی دکان کو وہ کم سے کم تر ثابت کرے تو اس ریس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو الگوسیہ ویلفر آگنیزیشن پاکستان جو ویلفر آگنیزیشن ہے وہ اس اہد کو اور اس جو ہے وہ مقصد کو لے کر علاقوں میں اور گلیوں میں محلوں میں جو ہے وہ لوگوں سے رابطے کر رہی ہے کہ جناب آپ کے مسائل آپ کے نئے ہیں ہمارے مسائل ہیں تو ہم انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کی جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے الحمدللہ یہ پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ الگوسیہ ویلفر آگنیزیشن پاکستان میں شمولیت کر رہے ہیں آج اسی سسلے میں خالد نور بھائی اور عمران قادری صاحب اور آپ ڈاکٹر یامین صاحب آپ آپ لوگوں سے بھی اسی حوالے سے ملاقات تھی تو آپ جیسے متحرک لوگ اور دردے دل رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہمارے اس کاروان کا حصہ بن رہے ہیں تو ہم نے آج اس مشاورتی جلاس کے اندر جو ہے اپنے دیگر جو ذمہ دارانے خالد صدیقی بھائی ہیں کمر شمیم بھائی ہیں سلمان بھائی ہیں تو ان سے مشاورت کر کے ہم نے کراچی سٹی کے حوالے سے خالد نور بھائی جو ماشاءاللہ اپنی ذات میں خود ایک انجومن ہے اور ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ مسئلہ کسی کا بھی ہو یہ نہ برادری دیکھتے ہیں نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ نسل دیکھتے ہیں اور یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری خوشخصمتی ہے کہ خالد نور بھائی جیسے متحرک سماجی خیالات ذہن رکھنے والے لوگ الگوسیہ ویلفر اگنیشن پاکستان کے اندر جو ہے وہ آ کر اس کاروہ کا حصہ بن رہے ہیں تو آج ساتھیوں سے مشاورت کے بعد جو ہے خالد نور بھائی کو ہم نے کرانچی سٹی کی ذمہ داری دی ہے اس کے ساتھ خالد اپنا امران قادری بھائی کو جو ہے وہ ہم نے دسٹرک سینٹر کے حوالے سے ذمہ داری دی ہے اور آپ جو اس وقت ہمارے میزبان ہیں تو آپ ماشاءاللہ سے آپ کے نام کے ساتھ چونکہ ڈاکٹر ہیں اور اصل مسیحہ تو آپ ہیں تو آپ کو ہم نے الگوسیہ ویلفر اگنیشن اپنے میڈیکل ونگ کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ دار مقرر کیا ہے تو الگوسیہ ویلفر ایسی شخصیات کو ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرنے میں سرگر میں عمل ہے کہ جن کے اندر جذبہ ہے اور جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ زندگی چند دن کی ہے ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ پیچھے اگر ہمارے لئے ہاتھ اٹھیں تو ہماری دعا کے لئے اٹھیں ہماری بددعا کے لئے نہ اٹھیں تو یہ ان شخصیات کو جو ہے وہ ہم اپنے ساتھ ملنے پر اس کاروان کا حصہ بننے پر تل کی گھرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان بھائیوں کے ان ساتھیوں کے آنے سے الگوسیہ ویلفر ارگنیزیشن مزید مضبوط ہو کر ناتوا کو توانائی دے گی کمزوروں کو طاقت دے گی بے سہاراں کو سہارا دے گی انشاءاللہ بہت شکریہ یقینا جیسا کہ آپ نے سنا کہ محمد حسین رومی بھائی کی باتیں کہ جی ہماری جو ویلفر ارگنیزیشن ہے یوسی لیول سے انشاءاللہ ہم وہ آگاہی دیں گی لوگوں کے ان کے حقوق دلوانے میں ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ان تک پہنچانے میں ان مسائل کو ہائلائٹ کرنے میں اور نہ صرف ہائلائٹ کرنے میں ان کو حل کروانے میں انشاءاللہ ہماری ارگنیزیشن جو ہے بھرپور کام کرے گی ہماری رکنی سازی انشاءاللہ چل رہی ہے دسٹک سینٹرل اور اسی طرح مختلف دسٹک اور نہ صرف کراچی یہ سندھ اور پورے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں بھی ایکٹیو ہے الحمدللہ اور جہاں ایکٹیو نہیں ہے تو اب ایکٹیو ہو جائے گی جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہماری ویلفر آرگنیزیشن میں جو ڈاکٹر آنا چاہتے ہیں ہم لوگ بہت جلد انشاءاللہ ایک میڈیکل کیم کی طرف جا رہے ہیں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں میڈیکل کیم کرتا ہوں تو اب ہم اپنے اس میڈیکل کیم کو الگوسیہ ویلفر آرگنیزیشن کے بینر تلی کریں گے انشاءاللہ والعزیز اور اس کے ساتھ نہ صرف میڈیکل کیم اور مختلف مسائل جو ہیں لوگوں کے اور مختلف ایشوز جو ہیں ان کو ہم الگوسیہ ویلفر آرگنیزیشن کے پلیٹ فارم سے حل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں نے پہلے ہی فرمایا کہ جی خدا ملتا ہے عبادت سے تو جنت ملتی ہے اور خدا ملتا ہے خلق خدا کی کام کرنے سے خلق خدا کی خدمت کرنے سے تو ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ ہم اس جہاں میں آئے ہیں ہر شخص اپنی ذات کیلئے نہیں آتا اگر درخت ہوتا ہے تو وہ پھل اپنا نہیں کھاتا دریہ چلتا ہے تو وہ پانی اپنا نہیں پیتا ایسے ہی انسان ہیں اگر انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میں کسی انسان کی زندگی اپنا درد تو سہنا جو ہے جانور بھی سہ لیتا ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ اپنا درد جو ہے سہنا کسی دوسرے کا درد سہنا سیکھیں اپنا درد تو جانور بھی سہ لیتا ہے کسی دوسرے کا درد اگر سہیں گے ہم تو ہم انسانیت انسان ہوں گے تو میں دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں الغوثیہ کو اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں کیئر نیوز کو ہماری اورگنزیشن کو اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان کے عظیم انڈیویجلل عظائم ہیں ان کو اس میں مقاصد میں کامیاب کریں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر یامین آپ دیکھ رہے ہیں کیئر نیوز اور اس ویڈیو کو میری درخواست ہے کہ آپ ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کو فورڈ بھی کیجئے گا اپنے دوستوں میں تاکہ یہ الغوثیہ کا جو میسیج ہے یہ آگے تک جائے اور جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ جوائن ہونا چاہتے ہیں اس کی ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ